ایک دن آپ مریں گے ایک دن کائنات ایک دن مرے گی اے آج جمعہ ہی ہوگا ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا اب تو آگے جا چکا ہے اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آنگی دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے پرندے گھونسنوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کوئی سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رفع کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چونہ ہے سوئے ہوئے کتے بلیاں انگلائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں اور صبح صبح مزدوروں کی دور لگ رہی ہے رڑی والوں کی دور لگ رہی ہے منڈی والوں کی دور لگ رہی ہے مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں دس وجہ اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے کھیتوں میں زمیندار حل چلا رہا ہے کوئی بیج بخیرنے کے لیے ہنٹی یہاں لا رہا ہے کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لاکے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے کہیں ماں بچے کو سکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے کہیں دے ہاتھوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برطن سے نکال رہی ہے اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں بائیسویں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی دفتروں کی تیاری ہے حسین لاکھانی جیسے بڑے بڑے سٹیٹ مالدار وہ اپنے کاروباروں کے حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ قریب سے ہوں گے میں آپ کو مشال خان چینل میں خوشہمزید کہتا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے قیامت کا خواہناک منظر تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور ماں اپنے بچے کے موں میں یون لکمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے موں میں ڈالنا چاہتی ہے یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچہ ہے کہ ایک دم ایک دم فا اذا جاءت طامت الببراء فا اذا جاءت الصاخة اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها اذا الشمس کوبرت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت او یو هوی کوت الفاظیٰ اعتم بمہن اذا سماء فترت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت اقتربت السعتو انشکل قمر ازفت عازفة ليس لها من دون الله کاشفا فاذا جاءت القامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعا فاذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وفنیه لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يونی الغارع ما الغارع فما ادراك ما الغارع الحق اللہ اكبر هل اتاك حديث القاشع وجوه يوم اذن خاشع عامل ناصب اذا وحیعت الراقع ليس لوقعتها كاذب خافضة الرافع اذا رجت الارض رجع وبصت الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكنتم اسوادا خلاثا قرآن جس لحجه میں قیامت کو بیان کرتا ہے میں نے اس لحجه میں آپ کو قرآن سنایا ہے کہ قرآن کے لحجه میں جلال آجاتا ہے حیبت آجاتی ہے دھمکی آجاتی ہے روب آجاتا ہے غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی میرے نبی پر قرآن جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گندا ہے اور کپڑا دینے والا دس میٹر تو ناپنے کے باری یوں کھینچی ڈال رہا ہے یوں کھینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لکمہ یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ حل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا رہ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لئے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لکمہ موہ میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑھنے سے پہلے حل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہنگو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو سہرہ پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والے کے بیٹھنے سے پہلے اے خوفناک آواز آئے گئی اور لگمہ یوں چلا جائے گا ماں ادھر گرے گی بچہ ادھر گرے گا مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا برتن وہاں جائے گا کسی ادھر گرے گی پانی ادھر جائے گا پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا وہ نیچے گرے گا تخت شاہی الٹا دیا جائے گا سہرے بکھر جائیں گے پھول مرجہ جائیں گے نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے زندگی موت کا خوفناک پنجا اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی آج پرندوں کی موت انسانوں کی موت زمیدار نے یوں مٹھی میں بیچ ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی وجہ پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا نیچے گر گیا آئی نہیں گیا خات کی مٹھی یوں چل لائی تھی کہ وہ یوں ہو گئی حل یوں چل رہا تھا حل ادھر گرا بیل ادھر بھاگا زمیدار ادھر گر کے مرا بیل وہاں جا کے مرا موت نے اپنے پنجے پھیلا دیئے وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَزْفَارَهَا اَلْفَيْدَ قُلَّ تَحِيمَةِ اللَّا تَنفَعُوا ہوا کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں دربار ہے بیٹھنے والا نہیں دکان ہے چلانے والا نہیں فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھرمانے والا نہیں منڈیاں خاموش ہیں ساز خاموش ہیں زبانیں گھنگ ہیں آنکھیں بے نور ہیں زمین تھر تھرائی ہے آسمان کپ کپایا ہے پہاڑ نرز کے ریزہ ہو گئے ریت بن گئے اور سارے بچے کیا ماں ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پرفر کرتی ہے باقیوں کو پیشے رکھتی ہے دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے تَذَهَل كُلُّ مُرْضِيَةِ مَعَمَّا أَرْضَعَدْ جب وہ دھمک آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اُشھال دے گی جیسے کی ٹوکری کو جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں ماں ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ستر بنا تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیح دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی وہ بچے وہ گرے گا اور وہ بھاگئی بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ فوجیں بھاگیں گے ہمیں بچاؤ یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ آج کوئی نہیں بچے گا ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی سارے فرکیوں کے چلنے والے پیئے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر اللہ پہلے آسمان آہ شیطان کی آج باری آگئی وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوتہ لگائے ہم تو پانی میں غوتہ لگاتے ہیں وہ زمین میں غوتہ لگائے گا دوسرے کنارے سے جا نکلے گا آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے پھر وہاں سے غوتہ لگائے گا اور جا کہاں دوسرے کنارے سے نکلے گا آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے پھر غوتہ لگائے گا چوتھے کنارے نکلے گا آگے موت کا فرشتہ آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے کہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا بل بخت آج تیری باری بھی ہے الہ امک الہاویہ آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے آج شیطان بھی مرا پہل آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے واقعی مر گئے تو میرا اللہ کہے گا جبریل و میکائین جبریل و میکائین کو مار دے تو اللہ کا عرش سے فارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائین کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لئے موت ہے میرے بچوں یہ زندگی خیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم چلا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جو انہوں سوئے کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مثل بھی کر سکتا ہے پر اللہ لا یعزو عن ربک من مثقال غرہ لا یخف علیہ من شیئن فی الارد ولا فی السما یعنو ما فی البر والبہر ما تسکت من ورقة اللہ یعلمها ولا حبت في ظلمات الارد ولا رب ولا یابس اللہ فی کتاب مبین کس اللہ کے ایسے مقابلہ کر رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا وہ گرہ میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ گرہ میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گئے میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح تول یا غلط تول میں دیکھ رہا ہوں تو سچ بول یا جھوٹ بول تو قتل کر یا تو معاف کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے پاؤں دھوکے پی یا ماں باپ کو تھکا دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی پر تمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں لا يقفى الیہ من شین فی الارض ولا فی السما اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میں قائل تو نہ مریں ان کو بچا لے باقی سب کو مار لے تو اللہ کہے گا عرش کر فقط قتبت الموت علا من کا نتحت عرشی تموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اسے بھی موت کا فلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا میکائیر گرے گا پھر پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے لیں تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہوئے بخود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا چنگا مولویے کھلو کے پانی پیندہ پہ میرے دین میں شدت نہیں ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹ چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسا ہے میرے لئے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے میرے رب نے میرے نبی نے دیل آسان کر کے پیش کیا ہم نے آوکھا بنا دیا اور یہ دینا تھا ایسا ہی سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی لے بے انہوں میری باری لگ گئی سارے انہوں مارانہ انہوں نے پتہ لگ جائے گا موت کیوں دی تو وہ کہے گا اللہ پائے گا کون باقی تو وہ کہے گا یا اللہ میں باقی اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ مر جائے گا تو بھی میری ایک مخلوق تو اسرا اسراعیل ایسی چیخ مارے گا نبین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا اور مر اللہ شہن شا احاد سمال رحمون رحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار الغفار القهار الوہار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافد الرافع المعز المذل السمیم البصير الحكم العدل اللطيف الخبیر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التظار المنتقی العفو الرئوث مالک الملک ذو الجلال ولكرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الظار النافع النور الهیم البدیر الباقی الوالد الرشید السبور جل جلاله رب السماوات والأرض كل کائنات کا اقینا احد سمد شہن شا اللہ كل هو اللہ احد اللہ السمن نم یلد ولم یولد ولم یقل لہ قف وان احد وہ کہے گا وہ کہے گا وہ کہے گا ہا اللہ اکبر من كان لی شریک انفلیت ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہوگا تو آئے گا پھر اللہ کہے گا من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا من كان لی شریک انفلیات کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر 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 دوسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا میں ہوں قدوس السلام مومن پھر تیسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تکبر کرنے والے کہاں کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والے نہیں تو کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَا آج اکیلے اخر سمد قادر مقتدر کی حکومت ہے اِنِّ بَدَادُ بِدْدُنْيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّ وَأَنَ الَّذِي عِيدُهَا میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹھائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے وچھو اچھیو اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خامند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لِقُلْ لِمْ رِئِمْ مِنْ هُمْ شَأْنُوْ یُغْنِ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم آزا سنو سنو آپ کو عجیب آئے سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد جھٹی تو ناظرین مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک چینل کو سبکرائب تک دیں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی